ثم خلقنا النطفة علقتن فخلقنا العلقت مزغتن ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا پھر اس جمع ہوئے خون سے ہم نے گوشت کا لطلہ بنایا پھر اس گوشت کے لطلے سے فخلقنا المزغتہ حضامن ہم نے حڈی بنائی لیجئے پانی کے ایک قطرے سے کتنی چیزیں بن رہی ہیں پانی کی ایک بوند سے پانی کی ایک بوند سے ایک شخص اپنی بیوی سے جب ہم بستر ہوتا ہے تو ایک مرتبہ میں اس کی شرمگاہ سے جو پانی نکلتا ہے اس کے اندر تقریباً پئیتیس ہزار جراسیم ہوتے ہیں پئیتیس ہزار جراسیم اور ہر ایک کیلے سے ہر ایک جراسیم سے اللہ تعالیٰ ایک بچہ پیدا کر سکتا ہے لیکن اللہ کی کاریگری دیکھو سارے جرسوں میں سارے جراسیم کو ختم کرتے ایک جراسیم سے ایک بچے کی یا دو جرسیم بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو ڈبل بچے پیدا کر لیتی ہیں ڈبل ہوتا ہے بہت سے ایسے بھی ہوتا ہے جو جلما بچے پیدا ہوتے تو ایک جراسیم سے ایک بچہ اور سب کو اللہ تعالیٰ بیکار کر دیتا ہے یا زیادہ سے زیادہ دو بچے بہت ہوا تو تین ایسی خبریں بہت کم آتی ہیں کہ بارہ بارے بچے پیدا کیوں تین چار تک تو سننے میں آیا ہے اور چھ سات آٹھ جو ہمیں بتاتا ہے تو ہمیں تو لگتا ہے کہ اس کا کوئی دلیلی نہیں کیونکہ فرضی نیوز اکثر نکلتی ہے وہ تو یہ اللہ کی کاری گئی پھر ہم نے اس گوشت کے لوتلے کو ہڈی بنا دیا اب دیکھئے پانی کی ایک بوند اس سے اللہ جمع ہوا خون بنا رہا ہے پھر جمع ہوئے خون سے گوشت بنا رہا ہے گوشت سے پھر ہڈی بنا رہا ہے اور ہڈی بنانے کے بعد فَقَسَوْنَ الْعِزَامَ اللَّحْمَ پھر اس ہڈی کے اندر بھی گوشت ڈال رہا ہے گوشت کا لباس پہنا رہا ہے ڈاکٹر شیو شکتی سروق جو ایم ایس ڈاکٹر ہے اس نے الٹرا ساؤنڈ پہ جب دیکھا تو اس نے کہا یا اللہ چودہ سو سال پہلے یہ قرآن جو محمد الرسول اللہ پہ اترا تھا اور محمد الرسول اللہ نے چودہ سو سال پہلے بتایا کہ پانی کے اس قطرے سے پہلے جمع ہوا خون بنتا ہے حقیقت میں ماں کے پیٹ میں پہلے جمع ہوا خون بنتا ہے پھر اس قرآن کہتا ہے جمع ہوئے خون سے گوشت کا لوتھلا بنتا ہے حقیقت میں گوشت کا لوتھلا بنتا ہے اس نے کہا پھر اس گوشت کے لوتھلے سے ہڈی بنتی ہے حقیقت میں پھر وہی گوشت کا لوتھلا ہڈی میں تبدیل ہوتا ہے پھر ہڈی کے بعد پھر اس میں گوشت پہنایا جاتا ہے یہ پڑھنے کے بعد وہ چیخ پڑا اور بھوپال کی مسجد کے امام کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تم نے مجھے انگلیش کا قرآن لا کے دیا مجھے پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ قرآن یقیناً اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے کیونکہ چودہ سو سال پہلے میڈیکل سائنس نے تھی ترقی نہیں کی تھی جو اتنی گہرائی کے ساتھ بات بتا بھی جائے یقیناً یہ کلام اللہ کا کلام ہے عیشوانی کلام ہے اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں وہ اپنی مرضی سے اسلام لاتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولہ یہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنیتا ہے سم انشانہو خلق الناخر اتنی درجوں سے گزارنے کے بعد ہم نے اس کو ایک نئی شکل دے دی جیتا جاگتا انسان بنا دیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے احسنُ الْخَالِقِينَ اللہ کی قدرت میں کوئی کمی کیسے آسکتی ہے اس نے جو دو آنکھیں دیئے دنیا میں کوئی بھی آدمی نقلی آنکھ نہیں بنا سکتا ایک آنکھ کھوڑ دی جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس آنکھ کے بدلے میں دوسری آنکھ نہیں ڈال سکتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی آدمی کی لے لی جائے اور اس کے مرنے کے بعد چھ گھنٹے کے اندر اندر اس کی آنکھ لے کر اس کی آنکھ میں ڈالا جا سکتا ہے لیکن میرے بھائیو دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے کہ ایک آنکھ جو پھوٹ چکی ہو اس آنکھ کو درست کر کے دکھا دے دل چیج ہو سکتا ہے دل کو بائی پاس سرجری سے اس کی دھڑکنوں کو زندہ رکھا جا سکتا ہے لیکن دنیا میں کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو دل کی دھڑکن بند ہو جانے کے بعد اس میں دوبارہ دھڑکنوں کو پیدا کر دے یہ تمام کاری گری اسی اللہ رب العالمین کی ہے میرے بھائیو صرف تصور کرو ہمارے دماغوں میں کتنے تاروں کا کریکشن ڈالا گیا اور دو چمکتے ہوئے ٹیو لائٹ اس نے ہمیں اور آپ کو دے دیئے ہماری نظر ٹورچ جلائیے ٹورچ کتنی دور روشنی جائے گی مشکل سے یہاں سے لے کے روڈ تک لیکن یہ جو آنکھیں اللہ تعالی نے دی نظر ازر آسمان پر ڈالیئے تو نو کروڑ تیس لاکھ ہی میل کی بلندی پر سورج کو دیکھ رہی ہیں دو لاکھ چالیس ہزار میل کی بلندی پر چاند کو دیکھ رہی ہیں کروڑوں میل کی بلندی پر ستاروں کو دیکھ رہی ہیں ہماری آنکھ میں کتنی روشنی اللہ تعالی نے پیدا کی ہے جو کروڑوں میل پر چمکنے والے چاند کو دیکھ لیتی ہیں نو کروڑ تیس لاکھ میل کی بلندی پر چمکنے والے سورج کو دیکھ لیتی ہیں دو لاکھ چالیس ہزار میل پر چمکنے والے چاند کا دیدار کر لیتی ہیں کتنے تاروں کا اس نے کنیکشن ڈالا اے انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے بغیر حتاب و کتاب کے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا مر جائے گا اور تُو قبر میں دفن ہو جائے گا آئے لاتریہ خریدنے والو شراب پینے والو خودکشیہ کرنے والو بے ایمانیہ کرنے والو زمین و جائدات کے چکر میں اپنے بھائی کا مدر کرنے والو آئے اپنی ماں بہن بیٹیوں یا تو اپنے ہی جیسے اپنے بھائیوں کی ماں بہن بیٹیوں سے موبائلوں پر بات کرنے والو زنا کرنے والو ایاریاں کرنے والو گھنٹوں گھنٹوں موبائل پر لگنے والو دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو اپنی ماں بہن بیٹی کی طرح نہ سمجھنے والو کیا یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد بغیر حساب و کتاب کیوں چھوڑ دیا جائے گا اور دفن کرنے کے بعد لوگ واپس اپنے گھر آ جائیں گے اور ان کا کام ختم آپ کا بھی ختم نہیں نہیں اَلَمْ يَكُوْ نُطْفَةً مِّمْ مَنِيُّ مِّنَا جود پر غور کر کیا تُو پہلے منی کہے قدرہ نہ تھا گھاقیر پانی کی ایک بوند نہ تھا کیا تُو پانی کی ایک بوند نہ تھا جو رحمِ مادر میں پہنچایا گیا عورت کے رحم تک پہنچایا گیا اللہ نے اس کو علقہ گوشت کا لوتھلا بنایا بہت سی چیزیں بنانے کے بعد انگلیاں بنائیں ناخون بنائیں پور بنائیں ریکھائیں بنائیں آنکھ بنائیں پیشانی بنائیں ماتھا بنایا خوپڑی بنائیں خوپڑی کے اندر دماغ بنایا دماغ میں اچھا اور برا سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت رکھی پہر بنایا ہاتھ بنایا دل بنایا ثم کانا علا قدن فخلق فسوہ یہ سارے کام اللہ رب العالمین نے عورت کے پیٹ کے اندر اپنی قدرت کاملہ سے کر دیئے اور یہی پر بس نہیں کیا نسل انسانی کو چلانے کے لئے یہی پر بس نہیں کیا نسل انسانی کو چلانے کے لئے دنیا میں یہ نسل کبھی رکے نہیں اس نسل کو پر قرار رکھنے کے لئے فجالہ من حضو جین زکرہ والانسا اپنے اسی ماں کی پیٹ کے اندر نر و مادہ بھی بنا دیا لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا یہ میں ہی کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو آپ کو لڑکا پیدا کرنے کی دوا دے دے ان نیم حکیموں سے بچے رہنا جو لکھتے لڑکا چاہیے تو ہمارے پاس آئیں انہوں نے کارکھانے کھول رکھے ہیں کیا اور ایک بات آپ کو بتا دوں سنیے گا غور کریے گا جن حکیموں نے یہ اشتہار لگا رکھا ہے شرطیہ لڑکا ہی ہوگا آپ ان کے گھر کا پتہ لگانا ان کے گھر میں سختیہ لڑکیاں ہی ہوگی اپنے ہاں تو وہ لڑکے پیدا کرنے ہی سکے اور آپ کو لڑکا ہونے کی دوا دے رہے ہیں لڑکا ہوگا یہ ہے ہی نہیں سسٹم میں داخل نہیں ہے یہ آپ کے منی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لڑکے کو پیدا کر سکتی ہے لڑکی اس میں عورت کا بھی کوئی دخل نہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ساس کہتی ہے اپنی بہو سے تین لڑکیاں ہو گئیں اب لڑکا نہیں ہوا تو تلا وہ ساس نہیں وہ چڑیل ہے جو اپنی بہو سے ایسے بولے وہ ڈائن ہے لڑکا بھی کہہ دیتا ہے کیا کہتا ہے اے اپنی بیوی سے تین لڑکیاں ہو چکی ہیں اب چوتھا لڑکا ہونا چاہیے ابے پاگل اس سے کیوں کہہ رہا تو ڈاکٹر زاکر نائک کی کتاب پڑھئے ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ لڑکا یا لڑکی اس کا عورتقیر بطن اور رحم سے کوئی کرکشن نہیں ہے اس کا dependent کرتا ہے مرد کی منی پر مرد کی منی پر اتنی اتنے جراسیم اگر پائے جائیں گے تو لڑکا ہوگا اور لڑکے کے اندر اتنے اتنے جراسیم پائے جائیں گے تو لڑکی ہوگی اس کی سپیڈ اتنی ہوگی تو لڑکا ہوگا اس پیڈ اتنی ہوگی تو لڑکی ہوگی یہ ڈاکٹر زاکر نائق نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے لڑکی سے ماں سے عورت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر لڑکا ملنے کے بعد کہتا ہے کہ اپنی بیوی سے لڑکی ہونا چاہیے لڑکا ہونا چاہیے اور لڑکی ہوئی اور ڈانٹ رہا ہے تو اس عورت کا قصور نہیں ہے ڈانٹ کا ہمدار تو تو ہے اب ایک کمینے گلتی تیری تو اس کو کیوں کہہ رہا ہے سماج کے لوگ پنچائتیں جب بٹھائیں تو اس میں اس لڑکی کی ساس کو ڈانٹیں اماں قبر میں پیر لڑکے ہیں اور اس طریقے سے بول رہی ہے اپنی بہو کو لڑکا بھی بنا دیا لڑکی بھی بنا دی جو اس کو پتند آیا اس نے جو بہدر سمجھا وہ رحم مادر میں بنا دیا عورت کے پیٹ میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے آئے میرے بندوں میں سر بنا سکتا ہوں میں دماغ بنا سکتا ہوں میں آنکھ بنا سکتا ہوں میں کان بنا سکتا ہوں سننے کی طاقت دے سکتا ہوں سوچنے کے لیے دماغ بنا دے سکتا ہوں چلنے کے لیے پیر بنا سکتا ہوں تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور میں تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا سر بنا رہا تھا تیری ماں سو رہی تھی اور میں تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا دماغ بنا رہا تھا تیری ماں چل رہی تھی اپنے ماں کے جا رہی تھی وہ لازنے میں چل رہی تھی لیکن میں تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا پیر بنا رہا تھا او میرے بندوں جب میں ماں کے پیٹ میں یہ سب بنا سکتا ہوں کر سکتا ہوں اور تجھے باہر نکال سکتا ہوں تو آئے میرے بندوں تم ہی بتاؤ تو کیا میں مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ جیوٹ نہیں کر سکتا کیا میں مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا یہ دیکھو بڑھ امیہ کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں وہ ٹوٹ کے بھاگ رہا ہے اب کہاں جا رہا ہے وہ بڑی آئیں تو سو گئی ہوں گی جا کرو گے وہاں جا کے بیٹھ ہی آپ لو بھائی اب بتا یہ رات چار بجنے جا رہے ہیں آٹھ منٹ رہے ہیں اب بھاگ رہے ہیں اب کسی کام کے رہے ہیں اب گھر میں جا کے جہاد یاد کر پائیں گے کسی کام کے درے ہیں بیٹھ جائیے بھائی آپ لوگ خاموش رہے ہیں تو تو کیا میں مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی موت پر ایک آیت پڑھ دی موت کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندگی یہ ہونا ہے اب دوبارہ زندگی کے بعد سنئے میرے پیارے صافیوں ابھی جنت و جہنم نہیں ملی اب قیامت کا منظر ہے اور یہ وہ قیامت کا منظر ہے آئے آئے اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی آپ کی عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی جتنی لگ رہی ہے آپ کی عمر ابھی پچاس پچپن سال ہے اور آپ لگ رہے ہیں جیسے سترہ سی سال کے ہو گئے ہوں سارے بال آپ کے سفید ہو گئے دھاڑی کے بال آپ کے پک گئے قبل از وقت بڑھاپا کیسے آ گیا آئے اللہ کے نبی آپ کی عمر میں اتنی نہیں ہوئی جتنی دکھائی دے رہی ہے وقت سے پہلے بڑھاپا کیسے آپ کو دکھا آپ کے اوپر آ گیا اللہ کے نبی نے کیا کہا اگر آج کسی سے پوچھا جائے بائی صاحب کیا ہوا بڑی جلدی بال سفید ہو گئے تمہارے ارے مولانا پوچھو نہیں چار چار بیٹیاں ہیں سب کی شادی کا ٹینسن ہے ہم کو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے بھی ٹینسن ہے لیکن آئی میرے ساتھ ہی ہو مجھے میری بھی چار بیٹی ہیں زینب رقیہ امی کلسوم اور فاطمہ مجھے چار بیٹیوں کی شادی کے ٹینسن سے انہیں بڑھا نہیں کیا ہے آپ کا جواب کیا تھا ہاں میرے بال وقت سے پہلے پک گئے ہیں میں وقت سے پہلے بڑھا دکھائی دینے لگاؤں تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن میرے ساتھ ہی ہو مجھے سورے دہر نے مجھے سورے قیامہ نے مجھے سورے نبہ نے مجھے قیامت سے اور اس کے آزا قیامت کی ہولناکیوں سے بھری ہوئی صورتوں نے مجھے پوڑھا کر دیا ہے ان صورتوں کو میں پڑھتا ہوں قیامت کی فکر ہو جاتی ہے قیامت کے ٹینشن نے مجھے پوڑھا کر دیا ہے قیامت کی فکر نے مجھے پوڑھا کر دیا ہے آج ہمیں قیامت کے ٹینشن سے بڑھا پا نہیں آتا عذابِ قبر کے ٹینشن سے بڑھا پا نہیں آتا جہنم کی عذاب کو سوچ کر بڑھا پا نہیں آتا بیٹیوں کی شادی کی فکرہ میں بڑھا کر دیتی ہے بیٹا شرابی ہے اس کا ٹینشن مجھے بڑھا کر دیتا ہے میرا بیٹا شرابی میرا بیٹا جواری ہائے میرے قوم کے جوانوں کتنا رولاؤ گے اپنے ماں باپ کو یہ تمہارے ماں باپ ہیں جب تک تم رات کے بارہ یا ایک بجے تک باہر رہتے ہو جب گھر پہ آتے ہو تم سمجھتے ہو میری ماں سو گئی ہوگی تم سمجھتے ہو کہ میرے باپ سو گئے ہوں گے لیکن حقیقت ہی ہے کہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ اس وقت تک نہیں سوتے جب تک کہ تم خیر و آفیت سے گھر نہ آ جاؤ میرے نوکوں کے جوانوں اپنے بوڑے ماں باپ کی اوپر اتنا بوچھ مت ڈالو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی چیز کے لیے دعا اپنے الفاظوں میں مانگنے کی اجازت دیئے اللہ میرے کاروبار میں برکتے یہ تم مانگ سکتے ہو اللہ میری بیٹی جوان ہے اس کے لیے نیک لڑکاتے یہ تم اپنے الفاظوں میں مانگ سکتے ہو لیکن ماں باپ کا مقام اتنا اوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود دعا سکھ لائی ہے اے میرے بندوں اپنے ماں باپ کے لیے تم جب بھی دعا مانگو تو تم اپنے الفاظوں میں نہیں بلکہ میری سکھائی ہوئی دعا مانگو رب برحم ہما رب برحم ہما کمارب بیانی صغیرہ اے ہمارے رب ہم دونوں پر ویسے ہی رحم فرما جیسے ان لوگوں نے بچپن میں میری اوپر رحم فرمایا ہے ماں باپ کا مقام اتنا پولند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے دعا آسمان سے اتاری ہے قرآن میں نازل فرمایا اپنے ماں باپ کے لیے ان الفاظوں میں دعا مانگو جو میتو 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 میتوید